موسیقی 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 لیکن جو خان ہے وہ خان برینڈ ہے وہ برینڈ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان عمران خان اور بھی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن جیسے بھائی نے بولا نا کہ اگر بندے کا نام لیں گے تو پرچہ کٹے گا اور موبائل آئے گی ویگو آئے گی تو نہ ہمیں ویگو کا ڈر ہے نہ موبائل کا ڈر ہے چونکہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا ایمان کا تقاضی ہے ہمارا لیڈر ہنگا شیل کار سکتا ہے تو ہم ان سے ڈبل کٹیں گے ہم کٹنے کو تیار ہے کٹنے کو آپ کی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آٹھ فروری بولے گا آپ کسی سے پوچھیں گے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا لیکن آٹھ فروری بولے گا انشاءاللہ عمران خان اور انشاءاللہ بیس سالوں تیس سالوں کے لیے ہی کٹھا آئے گا ہاں جی انشاءاللہ آپ کیوں gost ایمران خان کیوں نے کرا بس شات کرو گا اور وہ کیا بند ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں وہ کسی بند ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تو بند کر سکتا ہے نہیں بند کر سکتا تو بس وہ تو بند کیا ویڈا انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں بند ہوں گا ٹھیک ہے سب میرے خلاف کھڑے ہوں گے اور بعد میں کیا ہوگا میں وزیراہدام بند ہوں گا اور وہ وزیراہدام بند کے رہیں گے ان کو کون بند کر سکتا ہے یہ تو سعادی سے چلتی رہتی ہے جو ہاں پہ وہ کیا بولتے ہیں کہ نام ہوگا تو بدنام تو ہوگا یہ بندہ تو یہ عمران خان ان کے آنے سے فریلانسر کو بہت پتت ملی ان کے آنے سے ملک ترقی کر رہا تھا اور یہ نواز شریف کیا ہے لٹے رہے اور شباز شریف کیا ہے وہ کیا نام ہے جہاں بھی جاتے ہیں ایسے کر کے اللہ کے نام پہ دے دو یہ کیا ہے سعودی عرب میں جا کے بیسک را دی ہم لوگ کی یہ کون سے اس سے اچھا تھا ہمارا سکول کا بچہ تھا جس کو ہمیں انگلیس میں پڑھا بھی رہے ہیں وہ بھی اچھا رٹہ ہمار کے سنا دیتا ہے کہ ٹیچر کو اچھا لگ گئے وہ بچہ پڑھ رہا ہے جو ہے وہ کس کو کاسٹ ہونے جا رہا ہے فرسٹ آف آل تو میں یہاں پہ بہت ووٹ جا ہے وہ کاسٹ کر رہی نہیں سکوں گا پھر بھی میرا ووٹ تو عمران خان کے ساتھ ہی ہے عمران خان تو ابھی بند ہے عمران خان ابھی بند ہے یہ تو بس ٹھیک ہے پھر بوٹ ہی کسی کا نہیں ہے یعنی کہ شیر بند ہے آہ آپ کہہ سکتے ہیں خیر کہہ نہ ہی سکتے ہیں لیکن فلحال آہ آپ نو انٹرسٹ ان پولیٹکس ایس ویڈی سر جی سر ووٹ کس کا عمران خان کا امید ہے آئی جی بلکل مگر وہ تو بہر نئی ہے دل میں تو ہے نا وہ عمران خان جی سر اس دفعہ آپ ووٹ کس کو دینے ہیں اس دفعہ تو کراچی میں جی جی کراچی امران خان کا امران خان تو جیل میں اور ان کے خلاف جائے کوئی نام رکھے اس میں امید تو ہے مگر آپ کو پتا ہے آگے جس طرح مشکلات میں پسا ہے اور پسایا جا رہا ہے جانبوچ کے تو اس میں پچھنی کہ سکتے کہ نتائج کیا نکلے گا نتائج میں فرق تو نکلے گا آپ کو بھی پتا ہے مجھ بھی پتا ہے کیونکہ آپ کو پتے پورے دنیا میں اس طرح کبھی کسی ملک میں نہیں کنٹری میں نہیں ہوتی ہے جب کبھی الیکشن قریب آتا ہے اور ایک پارٹی کو دوبا کے رکھو اور تین شاہر پانڈی کو آزاد چھوڑ دو تو آپ کو پتے اس پارٹی جو اس کے سربراہ کو آپ جیل میں ڈالو گے تو اس کے پارٹی کو تو اوٹ بینک پر فرق پڑے گا انشاءاللہ اوٹ تو پٹی آئی کا انشاءاللہ اچھا کیوں بس سپورٹ کرتے ہیں اس کو اور ہمارے علاقوں میں زیادہ تر کام پٹی آئی نہیں کیے آپ کراچی سے نہیں ہیں اپنا ووٹ اپنوں کے لئے آپ کا اپنا کون ہے مکم مکم بلکل امیت ہے آپ کو مکم اب اس دفعہ کچھ کراچی کے لئے کرے گی کوئی کرے نہ کرے ہم وردو سپیکن اپنے اپنا ووٹ اپنوں کے لئے ہوں نہیں بات ہوتی ہے حق کی کہ ہمارے لیے کوئی کون کرتا ہے ہمارے حق کی لئے کس نے لڑا ہے آج تک پچھتر سال ہوگا ہے پاکستان کو بنے ہوئے آج تک کون لڑا ہے ہمارے حق کی لئے آپ کو امید ہے امکم سے امید تو ویسے کسی سے نہیں لیکن ووٹ امکم کا ووٹ اماران خان کا خان کا خان کا خان کا خان وہ بھی خان اور ہم بھی وہاں سے کوئٹہ سے آئیں کوئٹہ میں بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں بھئی اچھی بات نہیں بہت زیادہ لائک کرتے ہیں لیکن عمران خان تو ابھی جیل میں جیل میں رہے جہاں بھی رہے نیکٹ وزیراعظم وہی ہوگا لیں گے اس کو انشاءاللہ ان کی پارٹی کو تو دبانے کے لئے بہت حربے استعمال کی جا رہے ہیں بہت اس کو خراب کرنے کی بڑی کوشکی ہے لیکن اللہ جس کو خراب نہیں کر رہا اس کو بندہ کون خراب کرتے ہیں آپ کو امید ہے ہمیں بہت ہ represent ہی مہن استعمال کی بہت ہمیں آپ کو امید نہیں ہے بہت ہم ابھی بھی نیوٹرل ہو کے بات کریں نیوٹرل ہو کے بات کریں ٹھیک ہے ہمیں تو بہت ہی امید ہے اللہ اس کو لائے بندوں کی بھی دعا ہے اور بندوں جس کو چاہتے ہیں اس کو اللہ لاتا ہے انشاءاللہ ہم دے دے عمران خان کو عمران خان کو کیوں جیل میں ہے وہ تو نہ پھر ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کو تو کیا کہتے ہیں امران خان تو جیل میں اور ان کی پارٹی کی جو دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی کھڑونے سے روکا جا رہا ہے ان ترہبی نشان کے اوپر بھی بڑے مسائل ہو رہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں گے بھائی ہزاروں بندے ان کے ساتھ ہیں بی بی جائے جو بھی ہو جائے جو بھی ہو ابھی بھی جیل میں ہے مگر ووٹ اس کے بات بہت ہے آیا گا انشاءاللہ شکریہ خان صاحب کا خان صاحب کا جی ایک ہی تو ہے امید پاکستان کا اس کے لاؤر کون ہے سارے تو مافیا بیٹھے ہیں ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے کل کا جو جو فیصلہ ہے اس پر بڑا افسوس ہو رہا ہمیں اس سارے جو ہے نا عدلیہ بھی ساری بکی ہوئی ہے اسے نہیں ہونے صحیح تھا بہت افسوس ہوئی اس فیصلے سے ہمیں 40-40 سال سے ہمارے لیگران ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے بہرکل بھی نہیں دیں گے کیا کیا انہوں میں کچھ بھی نہیں ہے ٹیکس لے رہے ہیں کچھ لگا نہیں رہے گورنمنٹ کو پر ڈینکیو سو مچ ہلو سر اس بار ووٹ کس کا ہے خان صاحب کا خان صاحب کا جی ایک ہی تو ہے امید پاکستان کا اس کے لاؤر کون ہے سارے تو مافیا بیٹھے ہیں ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے کل کا جو 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 فیصلہ ہے اس پر بڑا افسوس ہو رہا ہمیں اس سارے جو ہیں نا بلے بھی ساری بکی ہوئی ہے اسے نہیں ہونے صحیح تھا بہت افسوس ہوئی اس فیصلے سے ہمیں 40-50 سال سے ہمارے لیگران ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے آپ بہرکل بھی نہیں دیں گے کیا کیا انہوں میں کچھ بھی نہیں ہے ٹیکس لے رہے ہیں کچھ لگا نہیں رہے گورنمنٹ کو پر شکریہ بہت امید ہے امید ہے امید ہے امید ہے فوج سے امید ہے فوج جس کو لے کے آگئی وہ ہوگا باقی کوئی الیکسٹ نہیں ہوگا کوئی چیز نہیں ہوگی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ کیتنی نعمت ہے اس ہم کو اللہ نے وسائلوں سے مالا مار کیا ہے ہم کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے مالا کیا ہے دنیا حیران ہے کہ پاکستان کس طرح چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے اس کو چلانے والے کون کون لوگ آتے ہیں سب کھارے پینے والے آ رہے ہیں عوام کے لئے کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی عوام کا نمائندہ ہے سمجھے جس کو چاہیں گے لے کے آ جائیں گے اوپر سے فلشتہ آ جائیں گے حکومت چلائیں گے اور عوام صرف نعرہ لگائے کہ زندہ آباد زندہ آباد عوام کا کام اسے وہ زندہ آباد اور کچھ بھی نہیں ہے عوام کو کوئی سہورت ملے گی نہ کچھ ملے گا یہ جو سب دکان داری ہے ان کی سب کی دکان داری ہے کاروبار ہے ان کا میں صرف جیج صاحب کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں اگر ہو سکتے جو یہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہا ہے میں ان سے آج جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ جیج صاحب تو شوشل میڈیا نہیں دیکھتے لیکن بٹیتا میں نے سنیا کہ ان کی وائپ جینا وہ توڑی بہت شوشل میڈیا دیکھتی ہے تو میں یہ ہاتھ جوڑ گئے قرآن کا واسطہ اللہ کا واسطہ قرآن پاک کا واسطہ کہ اگر آپ حق کو سچ کا پیسہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ استیفہ دے دو آپ استیفہ دے دو آپ در کے مارے ہم چوبیس کروڑ عوام کو سمندر کے دریاں میں نہیں ڈالو ہمیں ہاتھ کے دریاں میں نہیں ڈالو آپ کو خدا کا واسطہ قرآن کا واسطہ کہ آپ استیفہ دے دو اگر آپ درتے ہو آپ پہ پریچھا رہے آپ پہ کوئی دباؤ ہے آپ پیسنہ نہیں کر سکتے ہو حقوق کے سامنے تو آپ استیفہ دیں کہ گھر پہ بہت جو اپنے بیگم کا خیل رکھو میرا آخری یہ ریکویسٹ ہے اور دیکھنے والوں سے میرا ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ پلیس اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جیس صاحب جو فائد زیسا صاحب ہے ان کی وائپ یہ ویڈیو دے کے انہوں کو بولے کہ آپ کل سے عدالت نہیں جاؤ کیونکہ لوگ آپ سے نراز ہیں وارڈ جو ہے دیکھیں عمران خان کا بنتے ہوئیسے جس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارا وارڈ عمران خان کے لیے لیکن عمران خان جو ہے وہ بھی بہار نہیں ہے اور ان کو الیکشن میں پارٹی تو ہے ان کی یہ ہے کہ انشاءاللہ پارٹی بھی ان کی توڑ دی گئی ہے ان کو بلکل پھر بھی توڑ دی جائے کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک موقع پھر متحد دو کر سامنے آئیں گے اور جیسا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا جو جواب ہے وہ وارڈ کے ذریعے ہی انہیں ملے گا انشاءاللہ وارڈ کس کو دیں گی آپ ہم وہاں دیکھیں گے جو بھی ہلکے میں ہمارے میں صحیح ہوا اس کو دے دیں گے ہم جلیہ ریمیار خان سے وہاں تو مولانا وہ ہے نا ہم دیکھیں گے شاید آپ کس کو دیں گے عمران خان کو دیں گے جس سے لوگ ڈر رہے ہیں اسی کو دیں گے کیونکہ بھلائی کرتا ہے اس وجہ سے اس کو بند کیا ہوئے ہم تو عمران خان کو ہی دیں گے اچھا آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اگر نہیں بھی کریں گے تو وہ ویسے بھی اٹھائیں گے ملک کی تباہی ہو رہے ہیں تو اس سے اچھا وہی کام کریں جو اچھا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد بلال آئیے ان سے جانتے ہیں ووٹ کے حوالے سے کہ اگلے مہینے آٹھ پروری کو ہونے والے انتخابات میں اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کریں گے اسلام علیکم جی آپ ووٹ کے حوالے سے ہم سے پوچھ رہی ہیں تو ووٹ تو انچالا ہم نے دینا ہے عمران خان کو کیونکہ ہم نے دیکھا وہ لیڈر ہے اور جس کو لیڈر کہتے ہیں وہی چیز ہے کیونکہ پیچھے انگلیوں اٹھانے والے تو بہت ہیں اور اس کو بلاوہ جا جیل میں بھی ڈالاوہ ہے جس کیس میں ڈالاوہ کیس بنتا ہے نہیں اگر وہ بنتا ہے تو پیچھے لیڈر جو چھوڑے میں تو وہ کیس ان کا بھی اٹھائیں کیونکہ انہوں نے کیسے کھولے نہیں اور اس کو جانے اس کیسے میں ڈالاوہ پہلی بات یہ ہے تو عمران خان بہت اچھا ہے یہ ہماری حکوم یعنی بہت سارے اداریں سمجھنے پارے اس کو اور ہم نے جو انشاءاللہ ووٹ دینا ہی عمران خان کو ہے اس کے بعد تو آج تک تو میں نے ووٹ دیا ہی نہیں کسی کو جب بھی دیا عمران خان کو دیا اور نیکسٹ میں ہمیں عمران خان کو دینا ہے کلے بہت شکریہ جی کس کا ووٹ آپ کا بلے گا بلہ پکا آپ امید ہے عمران خان سے ضرور ضرور انشاءاللہ لیکن عمران خان کو تو دبائے جا رہا ہے نا ہاں ہاں الٹی میٹری لیکن اور اس کے الٹرنیٹی جو آ رہے ہیں پارٹی میں وٹی بھی آئے ہیں وہ جو بھی انٹس کریں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ امید ہے امید ہے انشاءاللہ اس بار ترقی کرے گا پاکستان امید ہے بہت شکریہ جی سر ووٹ کس کا ووٹ تو ہمارے علاقے میں نہیں ہوں گے ہم تو سیلیکشن ہوں گے ایلیکشن نہیں ہوں گے آپ وہاں پہ ایلیکشن نہیں ہوتے ہیں نہیں ایلیکشن نہیں ہوتے ہوا سیلیکشن ہوتے ہیں آپ بس یہی ہے ہمارا موقف جو بھائی نے بتایا وہی موقف ہے اون عمران خان اس ٹیم جو ہے صرف عمران خان ہے جو وائٹ لیڈر ہے جو ملک کو صحیح حالات پر لاسکتا ہے باقی جو ہے سارے چورے سب کو پتے سب یہ اصلیت پہچان چکے اب عوام جو ہے عوام ابھی دھوکہ نہیں کہیں گے چاہے اگر بیٹ کا نشان بدل بھی گیا بلے باز جو ہے ابھی جو ہے آپ اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کرنے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو انشاءاللہ ہم ووست پی ٹی آئی کو کاسٹ کریں گے دل تو کر رہا ہے کسی کو بھی کاسٹ نہیں کریں لیکن بس پی ٹی آئی پھر بھی پی ٹی آئی ٹھیک ہے پھر بھی پی ٹی آئی کیوں پارٹیاں تو اور بھی ہیں دراصل دیکھو نا ان کو آزمہ چکے ہیں نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اچھی پارٹی ہے ہم کسی کو برا نہیں کہتے لیکن اب انشاءاللہ پی ٹی آئی کو آزمائیں گے پی ٹی آئی دوہزا اٹھارہ میں اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو مہنگائی آئی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے تو اس حوالے سے آپ بتائیں نہیں نہیں پہلے ہی مہنگائی کی حالات تھے سسٹم ایسا تھا عمران خان نے تو سسٹم کو بہتر بنانے کیلئے بہت کوشش کی لیکن اب انشاءاللہ امید ہے کہ پیلے سے بہت کچھ ہوگا تو پیشے ہی شام اموند قریش انشاءاللہ بہتر